السلام علیکم دانہ دشمن نادان دوست سے افضل ہے یقین بالغیب کے باوجود شان حکمت دیکھنے کا شوق عارف میں ہوتا ہے اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے اور بے سبب میں جسم کی پرورش کے وجہے روح کی پرورش کرنی چاہیے سختیاں رحمت کی بنیاد ہیں اور زندگی کی تلخیاں آخرت میں رحمت کا باعث ہیں حقیقت کے چراغ سبب کے چراغوں سے پاک ہوتے ہیں اور حقیقت کی جانب رہنمائی کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کو تہذیب عطا کرتے ہیں جبکہ دانہ دشمن نادان دوست سے افضل ہے باطن میں راز کھل کر مشاہدہ اور گفتگو کی حقیقت ایک ہو جاتی ہے ازل سے ابت تک کہ تمام حالات و واقعات روشن ہو جاتے ہیں عشقہ دین جان کا نور ہے اور یہ مقام امن ہے حق کی زبان سے ساتویں آسمان اور صدرت المنتحہ سے بولا جا سکتا ہے دل کے خون میں علودہ ہو کر بھی صدرت المنتحہ اور اس کے آگے کا سفر کیا جا سکتا ہے عاشق کا ٹوکنا تازیانہ کا کام کرتا ہے اور اس کے مقام احوال کا بیان اسی ذات حق کا بیان ہے اور اس سے تعلق اپنی استداد سے بھی بڑھ کر ہے مقصود بیان مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ مسائب و علام میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر ان پر سبر کرتا ہے تو اس کے لئے آخرت میں بلند مرتبہ ہے اور عشق انسان کو صدرت المنتحہ تک لے جاتا ہے اور عشق کے ذریعے ہی بلند مرتبہ کا حامل ہوا جا سکتا ہے عشقوں کو ٹوکنا انتہائی برا فال ہے اور جو عشق کے حقیقت سے نعاشنا ہیں وہ عشق کی حقیقت کو کیا جان سکتے ہیں عشق حقیقی اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر منازل سلوک تیہ کرتا ہے اور اپنی جان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہوئے اپنے مقصود حقیقی کو پانے کا عارض مند ہوتا ہے عشق کے رمز صرف عاشق ہی جان سکتا ہے اور عشق میں مبتلا کو دنیا اور مافیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے دنیاوی اشیا کی کوئی حاجت ہوتی ہے عشق حقیقی جب اپنے عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اس کی تڑپ قابل دید ہوتی ہے السلام موسیقی